بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈاکٹر عمران ازفر آپ کی خدمت میں حاضر ہے ایک نئے موضوع کے ساتھ مہارا آج کا موضوع ہے افسانہ کیا ہے یہ ایسی بحث ہے جو ہائر سیکنڈری سکول سے تعلق علموں کے ساتھ اس کا تعلق استوار ہوتا ہے اور پھر میٹرکولیشن کے دوران پھر انٹرمیڈیٹ کے دوران اور اس کے بعد جو بچے عدب کی طرف آتے ہیں وہ خواہ انگریزی عدبیات کے طالب علم ہو اردو عدبیات کے طالب علم ہو فارسی عدبیات کے طالب علم ہو عربی عدبیات کے طالب علم ہو انہیں اس جو سنف ہے اس کے متعلق آگئی ضروری ہوتی ہے لیکن یہ اتنے ہی غلط سہمیوں کا شکار ہے اگر آپ لغات سے رجوع کریں تو یہ جو سنف ہے جسے ہم افسانہ کہتے ہیں اس کے معنی ہم مذکر فارسی سے یہ متاثر ہے مشتق ہے فارسی سے حاصل کردہ لفظ ہے جس کے معنی گھڑے ہوئے قصے کے ہیں ایک ایسی کہانی جو خیالی واقعات پر مبنی ہو جو جھوٹ پر مبنی ہو جس میں کسی کے اصلاحہ کی کوشش کی جائے یا کسی کو گمراہ کرنے کی کوشش کی جائے جس میں کسی کو کی دلچسپی حاصل کرنے کے لیے کوئی کہانی یا قصہ یا واقعہ گھڑا جائے یا کسی کی توجہ منتشر کرنے کے لیے انتشار پھیلانے کے لیے کوئی واقعہ گھڑا جائے یہی وجہ ہے کہ بعض جو لوگات ہیں اس میں اس کے معنی منتشر خیالی کے بھی ہیں کہ جو انتشاری خیالات ہیں انہیں افسانہ کہا جاتا ہے اگر ہم اس کے محاورے کی طور پر یا سنف کے طور پر اس کے معنی کو دیکھیں تو بھی کئی طرح کے میں باعث ہیں اور عمومی جو کلاسیک کی رائے ہے جو آئے سے سو برس پہلے سے قائم ہوئی کہ افسانہ وہ سنف سخن ہے جو نہ نہایت طویل ہو اور نہ نہایت مختصر ہو ایسی تحریر افسانہ کہلاتی ہے جو ایک نشست میں پڑھی جا سکتی ہو اب یہ بزاتے خود ایک مجرد یا ایبسٹریکٹ یا غیر واضح تعریف تھی کہ کون ایک نشست میں پڑھ سکے بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ایک نشست میں سو صفات پڑھ لیتے ہیں بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ایک نشست میں دس صفات پڑھتے ہیں بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ایک نشست میں دو صفات بھی نہیں پڑھ پاتے ہیں لیکن یہ ایک رائے بنائی گئی کہ ایسی تحریر جو ایک نشست میں پڑھی جا سکتی ہو جس میں ایک کہانی ہو جس میں فسونکاری ہو جو ایک خاص ابتدا رکھتی ہو اس میں خاص طرح سے وست پائے جاتا ہو اور اپنے انجام پر آ کر وہ اپنے کاری کو حیرت میں مبتلا کر دے تو اسے افسانہ کہتے ہیں اور اس حیرت کے لیے وہ فسون کا لفظ لیتے ہیں پھر فارسی سے رجوع کرتے ہیں کیونکہ فسون کاری کے معنی حیرت میں مبتلا کرنے کے ہوتے ہیں افسانہ سے ایک اور ترقیب افسانہ کہنا بنائی جاتی ہے اس کو کلاسیکی سطح پر قصہ وہوں سے منصوب کیا جاتا ہے کہ وہ افسانے کہا کرتے تھے اور آج بھی یہ کسی نہ کسی کے معنی میں یہی اس کے معنی ہے کہ وہ شخص جو خیالی قصے کہانیاں گھڑے ہوئے منصوبے کی بنیاد پر استوار واقعات سناتا ہے اسے افسانہ کہنے والا کہتے ہیں اس کے علاوہ اس کی ایک تعریف یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ اس میں ایک کردار کے گرد کہانی بنی جائے گی اور آپ اردو کی روایت میں بہت سارے افسانے دیکھتے ہیں جو ایک کردار کے گرد بنے ہوئے ہیں آپ اوورکورٹ دیکھ لیں آپ سفاریس دیکھ لیں آپ نیا قانون دیکھ لیں آپ حتیٰ کے ٹھنڈا گوشت دیکھ لیں آپ بابو گوپینات دیکھ لیں اور بہت سارے افسانے ہیں جن میں ہم اس وقت حاجرہ مسرور کا ایک کہانی بڑی پرانی دیکھ لیں اسمت چکتائی کا لحاف دیکھ لیں کہ ایک مرکزی کردار ہے جس کے گرد پوری کہانی بنی گئی ہے اور باقی کردار اس میں جزوی کردار کی حیثیت رکھتے ہیں بیدی کے افسانے ہو گلام آباز کے افسانے ہو تو ایک یہ اس کی تعریف متعین کی جاتی ہے کہ ایسی مختصر کہانی جس میں ایک کردار کے گرد دیگر کرداروں کو جزوی حیثیت میں برتا گیا ہو لیکن یہ بھی درست نہیں محسوس ہوتی کیونکہ اسی افسانے میں گھر سے گھر تک جیسی کہانیاں بھی شامل ہیں اسی افسانے میں گرم پورٹ جیسی کہانی بھی شامل ہیں جس میں ایک شخص کی بجائے ایک سے زیادہ کردار فینسی بیوٹی سیلون شامل ہے غلام باز کی جس میں ایک سے زیادہ کرداروں کو مرکز بنا کر کہانی بنائی جاتی ہے اس بات پر تو سب متفق ہیں کہ اردو افسانہ مغرب کی الگار یا ہندوستان کے ہندوستان پر انگلستان کے حتمی قبضے جو اٹھارہ سو ستاون میں ہوا گو یہ بھی متنازل کی معاملہ ہے کیونکہ فورٹ ویلیم کالج سترہ سو نینانوے میں قائم ہوتا ہے انگریزی ضرورت کے متون سترہ سو نینانوے سے ترجمہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو یہ کہنا کہ اٹھارہ سو ستاون میں ہندوستان پر انگریز قابض ہوئے یا اٹھارہ سو ستاون کے بعد یہاں پر کوئی انگریزی موضوعات یا انگریزی روایات انگریزی ثقافت اور انگریزی تہذیب نے قدم رنجا ہوئی تو یہ درست نہیں ہے ہاں یہ درست ہے کہ اٹھارہ سو ستاون کے بعد ان کا غلبہ ہندوستان کے غالب علاقوں پر ہو گیا اور وہ براہ راست ہندوستان کی قریب قریب پوری سرزمین پر ایک حاکم کی صورت میں آن موجود ہوئے تو انہی انگریزوں کی آمد کے ساتھ جو نئی اصناف اردو دنیا نے قبول کی ان میں ایک افسانہ ہے جسے شارٹ سٹوری کہا جاتا ہے سٹوری بھی کہا جاتا ہے شارٹ سٹوری بھی کہا جاتا ہے اور انگریزی کی اسی ترکیب ٹرمنالوجی جسے شارٹ سٹوری کہا جاتا ہے اسی کی بنیاد پر اسے مختصر افسانہ ابتدا میں کہا گیا اور اسی کی بنیاد پر اس کی تعریف ایک چھوٹی کہانی کی کی گئی جو ایک نشست میں پڑھی جا سکتی ہو یا جس کے صفات بہت زیادہ نہ ہو جب صفات کی تعداد ایک خاص حد سے تجاوز کرتی ہے تو اسے ناولٹ قرار دیا جاتا ہے اور جب اس حد سے تجاوز کرتی ہے تو اسے ناولٹ قرار دیا جاتا ہے اس باب میں پہلی ابتدائی بحث وقار عظیم صاحب کی ہے افسانے کا فن افسانہ کیا ہے افسانے کی حدودوں کا یوت کیا ہے افسانے کے موضوعات کیا ہے افسانے کا ماخذ کیا ہے افسانے میں کس طرح سے چیز کو پیش کیا جا سکتا ہے افسانے میں گریز کیا سکتا ہے یہ سارے موضوعات ڈاکٹر وقار عظیم نے بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیے ڈاکٹر وقار عظیم کی جو عدبی خدمات ہیں ان پر پاکستانی عدب کے میمار کے سلسلے میں ڈاکٹر اصدر عظیم سید کی کتاب موجود ہے چونکہ اصدر عظیم سید نے بھی ڈاکٹر وقار عظیم کے رہیات و خدمات پر پی ایج ڈی کی بگری حاصل کی ڈاکٹر وقار عظیم کے علاوہ جو بحث جدید افسانے کی جو نظریاتی حدود ہیں ان کے تائین میں بڑی اہمیت کی حامل ہے اور یہ افسانے اور نوول کے درمیان جو حدیں ہیں ان کے امتیازات قائم کرتی ہے وہ شمصر و فاروقی کتاب افسانے کی حمایت میں ہے گو اس کتاب کا عنوان اس کے متن کے سے ہم آنگ نہیں ہے بلکہ اس میں نظری طور پر اور مغربی اور مشرقی افسانوں کے متون اور ان کے موضوعات اور ان کی کہانیاں اور ان کی تقانیق کو منظر عام پر لاتے ہوئے یا انہیں تجزیع کا حصہ بناتے ہوئے فاروقی صاحب نے یہ تیہ کرنے کی کوشش کی ہے کہ کون سی تحریر افسانہ ہوگی اور کون سی تحریر افسانہ نہیں ہوگی یہ بات تو تیہ ہے کہ افسانہ لوگ کہانی نہیں ہے افسانہ سادہ کہانی نہیں ہے افسانہ نوولٹ نہیں ہے ہمارے ہاں ایک رائے یہ ہے کہ ایسی تحریر نوولٹ ہے جس کے صفات کی تعداد سو سے کم ہو لیکن پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے نوول موجود ہیں جن کے صفات کی تعداد سو سے کم ہے لیکن انہیں نوول کا درجہ دیے جاتا ہے جیسے حالی میں ہمارے دوست اخترزہ سلیمی کی سامنے آلیوانی کتاب جندر ہے جس کے صفات کوئی سو سے زیادہ نہیں ہے لیکن اسے نوول کا درجہ دیا جاتا ہے اسی طرح ایک تنازہ عبداللہ حسین کی تحریر ندی کے حوالے سے ہے کہ آیا وہ افسانہ ہے یا نوولٹ ہے ہمارے ایک اور معاصر بہت اہم فکشن نگار خالد فتح محمد کا نوولٹ اٹیبا اس کے بارے میں یہ بحث موجود ہے تو یہ ایک سلسلہ چونکہ فکری ہے نظری ہے اور نظری مباعث چونکہ استدلاغ بنیاد ہوتے ہیں ان کے پیچھے کوئی نہ کوئی دلیل قائم ہوتی ہے تو مختلف دلائل اس پر لوگ پیش کرتے رہتے ہیں لیکن یہ حتمی طور پر ہے کہ اگر کسی طالب علم کو یہ سوال کیا جائے کہ افسانہ کیا ہے تو وہ بڑی نہائیت امدگی کے ساتھ سادہ سادہ یہ لکھ سکتا ہے کہ افسانہ وہ سنف ہے عدب کی جس کا ماخذ انگریزی شارٹ سٹوری ہے جس میں تخلیق کار فسوکاری کے جوہر دکھاتا ہے اس میں خاص طرح سے کہانی کو آغاز کیا جاتا ہے اس کا وست ہوتا ہے اور اس کا انجام ہوتا ہے افسانے کے کئی موضوعات ہوتے ہیں معاشرتی سماجی سیاسی مذہبی اخلاقی اصلاحی تجریدی اور پھر ان میں قومیت کے موضوعات بھی بیان ہوئے ہیں اور آج کا جو افسانہ ہے وہ کئی طرح کے نئے موضوعات جن میں معباد معبادیات معباد جدیدیت اور ساختیاتی تناظرات کے ساتھ کہانی کو لکھا گیا ہے اردو افسانے کا اگر ایک اہد بہت جائزہ لیا جائے تو اردو کا پہلے افسانے کے حوالے سے بڑے عرصے تک ایک بحث رہی ڈاکٹر مہین الدین کا خیال تھا کہ اردو کا پہلا افسانہ نگار سجاد اہدر یلدرب ہے جبکہ جو ترقی پسند ناکدین ہیں ان کا خیال تھا کہ اردو کا پہلا افسانہ نگار منشی پریم چند ہے لیکن ڈاکٹر مرزا حامد بیگ نے جو خود بھی کانیکار ہیں افسانہ نگار ہیں اپنے پی ایج ڈی کے تھیسز میں یہ رائے بنائی کہ اردو کا پہلا افسانہ نگار علامہ راشد الخیری ہے جس کا پہلا باقاعدہ افسانہ انیس سو تین میں رسالہ مخزن میں شائع ہوا جس کا عنوان نسیر اور خدیجہ تھا آپ جانتے ہیں کہ رسالہ مخزن کو کئی طرح کی اہمیت حاصل ہے اس کے لئے سب سے بڑا عزاز یہ ہے کہ اس نے علام اقبال کی شائری کو شائع کیا اس کے لئے دوسرا عزاز یہ ہے کہ اس نے اردو میں رومانوی جو رجانات ہیں ان کی داگبائل ڈالنے میں اہم کردار ادا کیا اور اس رسالے کا تیسرا بڑا عزاز یہ ہے کہ اس نے اردو کے پہلے افسانہ نگار کی اور ابتدائی افسانوں کو اپنے صفات میں جگہ دی اسی افسانے کے مدیر سار عبدالقادر بھی اردو میں کئی حوالوں سے اہم شخص سمجھے جاتے ہیں اور مرزا حامد بیک کا یہ خیال ہے کہ خدیجہ اور نصیر آہ شائع شدہ انیس سو تین مخزن اردو کا پہلا بقائدہ افسان ہے اگر ہم اردو افسانے کی درجہ بندی کریں تو آپ کو آہ تین چار طرح کی آہ درجہ بندی کرنی پڑے گی ایک انیس سو تین سے انیس سو سنتالیس تک کا افسانہ آہ دوسرا انیس سو سنتالیس سے انیس ساٹھ تک کا افسانہ پھر انیس سو ساٹھ سے انیس سو اسی تک کا افسانہ انیس سو سی سے دو ہزار تک کا افسانہ اور دو ہزار سے دو ہزار بیس تک کا افسانہ ابتدائی طور پر ہم دیکھیں تو علامہ راشد الخیری منشی پریم چند سجاد ایدر یلدرم ہجاب امتیاز یہ ایک بہت سارے لوگ ہیں جو رومانوی اور اصلاحی حقیقت پر سندانہ افسانے لکھ رہے ہیں جنہیں انیس سو چھتیس میں بلکہ انیس سو بتیس میں انگارے نے ایک نیا طرز فکر نیا طرز احساس دیا انگارے سے پہلے اردو افسانہ بالخصوص رومانوی اور جنسی موضوعات کے گھومتا ہے ایک طرح کا تحیر ہے میجیکل ریالیزم ہے اردو پر ایک اعتراض کیا جاتا ہے کہ اس میں آج تک جادوی حقیقت نگاری کے نمونے نہیں پائے جاتے اور اس کے لیے ایک ہندوستانی افسانہ نگار سید محمد اشرف سے رجوع کیا جاتا ہے جبکہ در حقیقت ایسا نہیں ہے ہجاب امتحاص کے افسانوں میں کئی افسانوں میں وہ قدیم اداسرات اور افسانیں ہیں جن میں جادوی حقیقت نگاری اور ایسی چیزیں جنہیں آپ کی عقل تسلیم نہیں کرتی لیکن آپ کے جذبات تسلیم کرتے ہیں وہ ہجاب کے ہاں پائی جاتی ہیں اور یہ سلسلہ بتدری جاری رہا اردو میں واہیماتی حقیقت نگاری اور جادوی حقیقت نگاری کے اپتدائی سے بڑے گہرے نقوش ہے اس کے ساتھ ساتھ رومانوی عدب کے ساتھ ساتھ اور رومانوی عدب میں سجاد حیدر یلدرم نہائیت اہم نام ہے وہ ان کے ہاں بھی اصلاح معاشرہ ایک غالب پہلو رہا کیونکہ ان کی پروریس ترکی افسانے کے زیرے اثر ہو رہی تھی اس کے بعد ہمیں انگارے کی تحریک کے زیرے اثر سامنے آنے والے افسانہ نگار ملتے ہیں جن میں سالسنمنٹو ہیں جن میں باری علیگ ہیں جن میں محمود الزفر ہیں جن میں احمد علی ہیں اسمت چکتائی ہیں ممتاز شیری ہیں گو ہم اسمت اور ممتاز کو خواتین افسانہ نگاروں کے ساتھ بھی ملا کر دیکھیں گے ان افسانہ نگاروں نے انیس سو سنتالیس سے پہلے حتیٰ کہ احمد دن قاسمی نے بھی انیس سو سنتالیس سے پہلے اپنی ایک شناخت بنا لی تھی اور انیس سو سنتالیس کے بعد بھی یہ بڑے ناموں کے طور پر اردو افسانے کا حصہ رہے کرکشن چندر ہوں راجندر سنگھ بیدی ہوں بلوت سنگھ ہوں یہ کئی ایسے حیات الانساری ہیں کئی ایسے نام ہیں جنہوں نے اردو افسانے کو اس کی ابتدا کے ساتھ ہی آپ تھوڑی توجہ کیجئے تو انیس سو تین سے شروع ہونے والی یہ سنف انیس سو پچاس تک ایک بھرپور عدبی سنف اور ایک تخلیقی زخیرے کی حامل ہوتی ہے اگر ہم سنتالیس کے بعد افسانہ دیکھیں تو اردو میں فوری طور پر تین رجان ہے پہلا رجان وہ رومانوی افسانے کا ہے جس میں رومان کے ساتھ ساتھ ہجرت کے پہلو کو اداسی اور معشرتی شعور کے ساتھ مدغم کر کے بیان کیا گیا ہے جبکہ دوسرا رجان ترقی پسند افسانہ نگاروں کا ہے ترقی پسند افسانہ نگاروں میں احمد عدیم قاسمی سعادت حسن منٹو حیات الانساری اور یہ طویل فیرست ہے جو لوگ ترقی پسند تحریک کے زیرے اثر خدیجہ مستور حاجرہ مصرور جمیلہ حاشمی جو ایک خاص فکر کے تحت اور خاص معوشی نظام کے تحت خاص طبقاتی شعور کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی کہانیاں لکھتی جاری ہیں جبکہ دوسرا پہلو ان افسانہ نگاروں کا ہے جن کے ہاں غالب موضوع تقسیم رہی گو یہاں بھی منٹو پھر سے دورائے جاتے ہیں غلامباز پھر سے دورائے جاتے ہیں احمددین قاسمی پھر سے دورائے جاتے ہیں جن کا افسانہ پرمیشر سنگھ بہت لا جواب افسانہ ہے جو کسی تاثب کی بنیاد پر نہیں ہے جس کی بنیاد انسان پرستی ہے جیسے منٹو نے کہا کہ یہ مت کہو ایک لاکھ ہندو مارے گئے یہ مت کہو ایک لاکھ مسلمان مارے گئے بلکہ یہ کہو دو لاکھ انسان مارے گئے آپ کو یہ فکر کرشن چندر کے ہاں نہیں ملتی جو فکر آپ کو منٹو آپ کو سعادت حسن منٹو کے علاوہ احمددین قاسمی اور پھر اشواق احمد کے گڑریہ میں ملتی ہے جہاں انسان کا مذہب اس کی انسانیت پر غالب آ جاتا ہے اور اس کی جو ظاہری شنافت ہے وہ اس کے داخلی جو کل ہے اس سے متصادم ہو جاتی ہے اور معاشرہ اس کے ساتھ تاثبات کی بنیاد پر اپنا رویہ رکھتا ہے اس میں ان لوگوں میں جنہوں نے سنتالیس پر لکھا انتظار حسین ہے انتظار حسین کے ہاں ایک خاص طرح کی رومانویت کے ساتھ تاریخی شعور ہے اور علامت کا ایک نیا استعمال ہے یہ جو روپ نگر کی سواریاں زرد کتہ آخری آدمی انتظار میں مذہبی اقائد ثقافتی روایات مقامی اسطورہ اور سنتالیس کی تقسیم جیسے موضوعات کو کبھی روپ نگر کی سواریوں کی صورت میں پیش کیا تو کبھی کئی طرح کے افسانے اور پھر حتیٰ کہ ان کا نوول بھی اسی طرح کا ہے سمندر سے آگے اور ان کے ہاں تقرار ہے اس موضوع کی اشواق احمد کے ہاں بھی تقسیم کے بعد کے موضوعات ممتاز مفتی کے ہاں قدرت اللہ شعب کے ہاں لیکن ممتاز اور قدرت اللہ شعب کے ہاں جو غالب موضوع ہے مفتی کے ہاں جنس اور عورت کی جو تاکب میں سرگردہ مرد ہے جسے لمس کی خواہش ہے جسے عورت کی ساتھ قربت کی خواہش ہے جو عورت کو دیکھ کر کئی تجربات اور اسے محسوس کر کے کئی تجربات کرنا چاہتا ہے جبکہ قدرت اللہ شعب کے ہاں عورت کا استحصال بنیادی موضوع ہے ان کے ساتھ ساتھ اسی زمانے میں شوق صدیقی کی افسانیں بڑے اہمیں خدیجہ مستور کے افسانیں اہمیں حاجرہ مصرور کے افسانیں اہمیں جمیلہ حاشمی کے افسانیں اہمیں منشایات کے افسانیں اہمیں کرت اللہ انہیدر کے افسانیں اہمیں اور آپ کو ایک لمبی جو کہانیاں لکھ رہی ہیں اس کے بعد انیس سو ساٹھ کا زمانہ ہے جسے آپ علامت یا تجرید کا زمانہ کہتے ہیں یہ انیس سو پشتون انیس سو ساٹھ سے شروع ہوتا ہے کیونکہ اس زمانے میں ملک میں فوجی عامریت کے سبب سے اظہار پر پابندیاں آئید کر دی جاتی ہیں اس افسانے میں بھی پھر سے آپ پہلے انتظار اس این کا نام لیتے ہیں انور سجاد کا نام لیتے ہیں ڈاکٹر انور سجاد کی کہانیاں ان کے نوول خاص شہرت کے حامل ہوئے جنہوں نے قیدو بنگ کی سعبتوں سے دو چار معاشرے میں اور فوجی عامریت کے سامنے ڈٹے ہوئے لوگوں کی علامت کے ذریعے آواز بنے اور اپنی بات عام آدمی تک پہنچائی انہی لوگوں میں ڈاکٹر رشید امجد ہیں ڈاکٹر اجاز رائی ہیں ڈاکٹر مرزا حامد بیگ ہے جنہوں نے اس زمانے میں علامتی اور تجریدی افسانہ لکھا یہ بھی ایک طویل فیرست ہے لیکن ہمارا آج کا موضوع اس کا متحمل نہیں ہے چونکہ ہم اس کے بعد آپ کو اردو افسانے میں ابتدا ہی سے یعنی انیس سو تین سے اور انیس سو ساٹھ تک جنسی موضوعات کا غلبہ نظر آتا ہے گو ان میں سب سے زیادہ شورت سادت اصن منٹو کو ملی ان کا افسانہ چگت ان کا افسانہ کھول دو کالی شروار سڑک کنارے اور ایسے کئی بابو گوپینات اور کئی ایسے افسانے ہیں جن میں یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ انہوں نے فوش گوئی کی ہے جبکہ یہ فہاشی کی بجائے جو جنسی تصورات ہیں ان کا بیان ہے اور اگر آپ منٹو کو غور سے پڑھیں تو اس میں جو مرد کی جو نفسیات ہے اس کو نہایت صفاقی کے ساتھ بیان کیا گیا ہے ایک باشور مر منٹو کے افسانوں سے کم از کم لذت محسوس نہیں کر سکتا ہاں عذیت ضرور محسوس کرے گا کوفت اور اپنے جسم کے ساتھ گندگی لیپٹیو محسوس کرے گا اور جب کسی نے منٹو سے کہا کہ آپ ان جنسی موضوعات کو اس طرح نہ لکھا کریں آہ تو منٹو نے کہا کہ آپ میرے عدد ان واقعات کو بند کر دیں تو میں ایسا نہیں لکھوں گا جنسی موضوعات میں منٹو اکیلے نہیں ہے آہ اسی موضوع میں اس میں چکتائی کا افسانہ لحاف شامل ہے جس میں پہلی دفعہ جو ہم جنس پرستی ہے اور عورت کی ہم جنس پرستی ہے اسے بنیاد بنایا گیا اردو افسانے میں اور پھر یہ آگے بڑھتی گئی جنسی رجانات میں اور بھی لوگوں نے عرشدکی کا افسانہ باہر کفن سے پاؤں اور مور کے پاؤں اس کے علاوہ عرشدکی کے کئی افسانے اس میدان میں ہیں ممتاز مفتی کے افسانوں میں جنسیت بڑے خاص پہلووں سے اپنی جگہ بناتی ہے اشفاق احمد کے ہاں جو رومانوی جنسیات ہے خاص طور پر ان کی جو افسانوی مجموعہ ہیں ایک محبت سو افسانے اس میں خاص طریقے سے جو ٹین ایج یا ابتدائے جوانی کے جو احساسات ہیں انہیں خاص رومانی اور جنسی انداز کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے اس کے بعد آپ کو جو چیز قردلین حیدر کے ہاں تاریخی شعور ملتا ہے آپ کو خدیجہ مسطور کے ہاں مقامی شعور ملتا ہے حاجرہ مسطور کے ہاں عورت کے وجود کی جو ایک طرح سے بے توکیری ہے اس کا استحصال ہے اس کی قربانی گھریلو آئلی زندگی میں اس کی حصے داری سے انکار ہے اور جو پدر شاہی یا مرد بنیاد جو حکموت ہے اس کے خلاف دھیمی دھیمی آوازیں دکھائی دیتی ہیں اگلا رجحان اردو میں تاریخی شعور کے حامل افسانوں کا ہے جس میں بنیادی نام زہیدہ ہنہ کا ہے آصف فروکی کا ہے یہاں پھر انتظار حسین آتے ہیں جنہوں نے مذہب اور تاریخ کو استورہ کے ساتھ ملا کر کمال خوبی سے افسانوی رنگ میں ڈھالا زہیدہ ہنہ کا افسانہ بھی قیدی سانس لیتا ہے تاریخی شعور کی بہترین مثال ہے اس کے بعد نیلہ محمد بشیر ہیں جن کے ہاں عورت کے استحصال عورت کے تصور عورت اور مرد کے درمیان جدید جو تعلق داری ہیں انہیں بنیاد بنایا جاتا ہے خالد فتح محمد معاصر افسانے میں بڑا اہم نام ہے ان کے ہاں انیس سو ساٹھ سے بعد بننے والی سیاسی صورتحال سے آج تک کا جو منظرنامہ ہے یہ آپ انیس سو ستر کہنے انیس سو ستر سے آج تک کے منظرنامے پر ہر اہد کی کہانی کو افسانے کے صورت میں ڈھالا گیا ہے آپ کو ایک اور نام طاہرہ اقبال کا ملتا ہے جو اپر پنجاب کے معاشرے کو فیصلہ باد اور اس کے اطراف کے راوی کا جو کنارہ ہے اس کو اور راوی اور جیلم کے درمیانی زمینوں کو افسانوی پیرائے میں آپ کے سامنے پیش کرتی ہیں اس کے علاوہ غزالہ خاکوانی ہے جن کے ہاں عورت کی جو کانچ کا تصور ہے جس کو گڑیا کی طرح استعمال کیا جاتا ہے اور اس کے وجود سے کھیلا جاتا ہے اس کے جسم کی بے توکیری کی جاتی ہے اور اندر اندر عورت کس طرح کڑکڑ کر اپنی ذات کو ختم کر دیتی ہے آپ کو یہ سارے منظر غزالہ خاکوانی کی کہانیوں میں ملتے ہیں ایک دوسرا رجحان اردو میں جو منٹو کے بعد سے رائج رہا جس نے خاکے میں بھی جگہ بنائی اور احمد بشیر جیسے خاکہ نگار پیدا ہوئے اور افسانے میں بھی جگہ بنائی تو ڈاکٹر انوار احمد کا نام بہت اہم نام ہے جنہوں نے کئی ایسے افسانے لکھے جن میں سماجی شعور طبقاتی کشمکش اور جو انسان کا بطور انسان ایک پیکر ہے اس پر کئی سوالات ہیں اکرام اللہ کی کہانیاں بہت اہم کہانیاں سمجھی جاتی ہیں علی تنہا کی کہانیاں بہت اہم کہانیاں سمجھی جاتی ہیں ایک اور خواتین اگر افسان نگاروں کو دیکھا جائے تو معاصر افسان نگاروں میں رانی آکاش کی کہانیاں عورت کے تصور کے علاوہ جو جنوبی پنجاب ہے اس میں جو عورت کا ایک خاندانی تصور ہے اموات پر بین ہے شادی پر اس کا بننا سمرنا ہے عیدوں شبراتوں اور جو کرشمس کے موقع ہیں اس پر عورت کس طرح سے خوشی یا غم کا اظہار کرتی ہے اس کے کرب کے لمحے اس کے وسال کے لمحے اس کے فراق کے لمحے یہ ہمیں غزالہ خاکوانی کے بعد اسم افسان منٹو غلامباس کے بعد راجندر سنگھ بیدی کے بعد بڑی خوبی کے ساتھ رانی آکاش کے آن رکھائی دیتے ہیں اسی طرح دوسرے معاصر افسان نگار لیاقتلی ہیں جن کے ہاں عورت اور مرد کے درمیان جو احساس کا تعلق ہے جو جسم کی تجسس کا تعلق ہے وجود کی طلب کا تعلق ہے اور اس میں عورت کی بینیازی کے ساتھ ساتھ جو مرد کی خفیہ آنکھ کی صورت میں عورت کا تعقب ہے اسے کمال خوبی کے ساتھ افسانے کا حصہ بنایا گیا ہے گولیاقتلی کے افسانوں میں خاکے کی تقنیق کو زیادہ برتا جاتا ہے لیکن ان کے ہاں زبان اور کردار نگاری بڑی خوب ہے اسی طرح ایک اور افسان نگار آدم شیر ہیں جن کو پڑھ کر آپ لاہور اور لاہور کے گلی کچھوں کو اپنے اردگرد محسوس کرتے ہیں ان کے ہاں بھی کہانی کئی طرح کے رنگ لیا ہوئے ہیں ان کی کہانی کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا اگر اردو میں خواتین افسانہ نگاروں کی ایک باقاعدہ فیرست بنائی جائے تو ابتدا سے ہی اب تو اس پر خاصا کام ہو رہا ہے کئی ایسے محمدی بیگم اور کئی لوگ ہیں جنہوں نے افسانہ نگاری پر کام کیا یا فکشن پر کام کیا لیکن ہم ہجاب انتیاز رشید جہاں سے اس کہانی کو شروع کرتے ہیں اس کے بعد ممتاز شیری اسم چکتائی الطاف فاطمہ جمیلہ آشمی رضیہ فسی احمد یہ وہ سارے نام ہیں گشرا اجازت جن کے ہاں کہانی کئی طرح کی پرتوں کو لی ہوئے آگے بڑھتی ہے پروین عاطف کا نام اردو افسانہ نگاری کی روایت میں ہمیشہ لیا جاتا رہے گا معاصر افسانہ نگاروں میں سباہت مشتاق کے ہاں جو وفاقی دارالحکومت کا موحول ہے اور پنجاب کی جو ثقافت ہے اس میں عورت مرد اور بطور ماں عورت کا جو تصور ہے بطور محبوب عورت کا جو تصور ہے اور بطور ایک معاشی جو تگو دو میں مسلوف عورت کا تصور ہے وہ نہائیت خوبی کے ساتھ ملتا ہے ڈاکٹر مزمل بھٹی کے افسانوں میں جو ریاست وحاولپور اور رحیم یار خان ساتھکابات فوٹ آباس ان سارے علاقوں میں جو عورت کی صورتحال ہے اس کو کمال خلاقی کے ساتھ افسانے کے کالب میں دیا گیا ہے رہت وفا کے افسانے بہت اچھے ہیں ہمیرہ اشفاق کے افسانوں کی بڑی اہمیت ہے ہمیرہ کے ہاں بلخصوص بے اک وقت ترقی پسند تحریک تانیسیت اور جو نئی تنقیدی تھیوریاں ہیں ان کے اثرات بڑے واضح دکھائی دیتے ہیں فروخ ندیم کے افسانے میں آپ کو جو غالب جو محشتیں ہیں انہوں نے کس طرح سے غلام اقوام کو اپنے اشاروں پر پابند کیا ہوا ہے اور وہ کس طرح سے انسانی نفسیات کو اجرگمال بناتے ہیں انسانوں کے ساتھ کھلتے ہیں اس کو فروخ ندیم کے افسانوں میں دیکھا جا سکتا ہے یہ دعویٰ کرنا کہ کسی ایک نشست میں اردو افسانے کی پوری روایت کو کلم بند کیا جا سکتا ہے یہ نام ممکن ہے اس کے علاوہ بہت سارے نام ہیں شمشاد احمد کا نام ہے کیسر تمکین کا نام ہے حامد سراج کا نام ہے اور کئی نام ہوں گے جو سردست ذہن میں زیتون بانو کا نام ہے جنہوں نے کمال افسانہ نگاری کے جور دکھائے منشایات کا نام ہے جو سماجی حقیقت نگاری ہے اور منٹو کی جو روایت ہے اس میں منشایات کا کردار کسی بھی صورت بطور افسانہ نگار نظرانداز نہیں کیا جا سکتا گو اگر افسانے کے کوئی چار مراکز بنائے جائیں انیس سو سنتالیس کے بعد تو ان میں پہلا مرکز راولپنڈی ہوگا جہاں منشایات موجود ہیں رشید امجد موجود ہیں احمد جاوید موجود ہیں خالدہ حسین موجود ہیں حمیرہ اشفاق موجود ہیں فرخ ندیم موجود ہیں تو دوسرا مرکز لاہور بنے گا جہاں انیس ناگی موجود ہیں جہاں اور بہت سارے افسانہ نگار غلام آباس سے لے کر اور بیدی بھی وہاں کچھ وقت رہے غلام آباس نے بہت ساری زندگی وہاں گزاری اور بعد کے کئی افسانہ نگاروں نے آج آدم شیر بھی اسی خطے میں خالد فتح محمد بھی اسی دبستان کا حصہ ہیں تیسرا بڑا دبستان ملتان کا بنتا ہے یہ وہ کہانیکار ہیں جنہوں نے اردو کہانی کی روایت پر بڑے دور رس اثرات داتے ہیں رانیہ کاش، غزالہ خاکوانی، شبنم شکیل، نوشابہ نرگس کا تعلق بھی اسی روایت کے ساتھ ہے جن کے اثرات اردو افسانے پر بڑے دور رس ہیں احمد ندیم کاسمی، حاجرہ مسرور، خدیجہ مسطور ان کا تعلق بھی لاہور کے دبستان کے ساتھ ہے اور چوتھا بڑا دبستان کراچی کا ہے جہاں آسف فروخی اور انتظار حسین بیق وقت لاہور کے دبستان سے بھی جڑے رہے اور کراچی کے دبستان سے بھی جڑے رہے عصد محمد خان، آپ اردو افسانے میں عصد محمد خان کو نکال کر اس کی روایت کو مکمل نہیں کر سکتے عصد محمد خان کے ہاں آج اکیسویں صدی میں بھی نربدا اور دوسری کہانیوں جیسے افسانوں اور باجوکے کی مریم باسودے کی مریم جیسے افسانوں سے وہ جو ہندوستانی تہذیب ہے لکھنو اور یوپی کے جو روز و شب ہیں ان کے جو محاورے ہیں ان کے روز مر رہے ہیں ان کی چاپ سنائی دیتی ہے اور کہانی کئی طرح کی پیچیدگیوں کے بعد ایسے حیرتناک انجام پر پہنچیتی ہے جو کاری کو دنگ رکھ دیتی ہے دبستان کراچی میں عصد محمد خان عاصف فروخی مبین مرزا کیسر تمکین اور یہ ایک محمد حنیف طویل روایت ہے جو افسانے کی آبیاری میں آج بھی مصروف ہے اس حوالے سے جس شوق صدیقی کا تعلق بھی دبستان کراچی سے تھا خدیجہ مستود بھی ابتدان کراچی میں رہی اور کروتلین حیدر بھی کس وقت کراچی میں رہی لیکن پھر وہ کراچی سے واپس ہندوستان چلی گئی اور باقی کی تمام زندگی نہیں دہلی میں گزاری امید ہے یہ گفتگو طالب علموں کے لیے مفید ہوگی کسی بھی افسانہ نگار پر خصوصی مطالعہ کی صورت میں ہم آپ کی آرہا کے منتظر رہیں گے اللہ حافظ